بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو اشفاق احمد کی یہ باتیں آپ کی پریشانیاں ختم کر دیں گی ان کے مطابق محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی وہ محبت ہی نہیں جس میں اداسی نہ ہوگی اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام نہیں آتا موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پہ ہسی آ جائے کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مر کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پشتاوہ نہ ہو اب وقت کا تقاضہ ہے کہ اپنے آپ تک ہی محدود رہا جائے انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلت کبھی نہیں بھولتا انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے منزل بدل لیتا ہے دوست بدل لیتا ہے ارادہ بدل لیتا ہے لباس بدل لیتا ہے یہاں تک کہ گھر بدل لیتا ہے مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا جب معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے جب سورج گروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ضرور ہوتے ہیں شدید دوکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقع اندے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلان شخص گھٹیا ہے اور فلان اچھا ہے اس کا درجہ بلند ہے اس کا درجہ کم تر ہے یہ بات انسانوں کے تیہ کرنے والی نہیں ہے ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں ضرورت سے زیادہ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے دوستو دعاوں میں یاد رکھا رکھتے ہیں